اے آئی آر نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے دیگلو ناکہ روڈ کا بغس کام سے عوام پریشان دونوں جانب روڈ کھودنے سے عوام کی جان کو دھوکا روڈ پر اسٹریٹ لائٹ نہیں بیرگیڈنگ اور ٹرافک کے قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے گتیدار اپنی منمانی کر رہے ہیں اس روڈ کی دونوں جانب کھودنے کی وجہ سے ایک جانب گڑے ہونے کی وجہ سے ٹرافک جام ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آئی سی حالت ہو چکی ہے کہ ٹرافک دو دو گھنٹوں تک جام رائے رہا ہے اگر کسی اسکولی بچے یا شہریان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ان سب کے ذمہ داری گتیدار پر آئید ہوتی ہے واضح رہے کہ اس سڑک کے کام میں بہت کام ہونے کی وجہ سے بھی کئی بار سماجی سیاسی لوگوں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا دیکھیں اس ریپورٹ ہونے کیوں ہمارے کون سے بھی کام کی ایک نگتی بڑھا کے کام کسی بھی قولیٹی میں ہو مت ہو اس کو سمجھو وہ کانٹیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اس پر میں کام کی نویت بنا دیا ہے تو کچھ دنوں کے اندر ابھی یہ کام کر کے انہوں نے بریک کر دیا ہے اگر کچھ دنوں کے اندر یہ کام چالوں نہیں کرے تو اس کے لیے ہم آندولن کریں گے راستہ کریں گے مہا پہلی کا گھراؤ کریں گے آنے والے دنوں میں کام جل چل کرا کر لے جائے کام کا جو آپ کو جیسا دکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلم ایرے کو نگلیٹ کرا جا رہا ہے جیس طریقے سے کام کی اگر سے آپ کو ادھر سے بھی کام کر سکتے ہیں اور وہ سیڈ سے بھی کام کر سکتے ہیں کام تو چار دن کے اندر کام ختم ہو سکتا ہے جان بوجھ کے انہیں لوگوں کو ایک تخلیف دینے کا کام کر رہے ہیں پرشاشن کر رہا ہے گتے دار کو کسی سے بھی لاپ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا ہے عوام کو اور جس طرح بھی دیگلو ناکی کی جو روڈ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے بھاگے نگر ہوگا آنن نگر ہوگا وہاں پہ جو ہے تو روڈ ایک سائٹ کی بننے کے بعد دوسرے سائٹ کی چال کریں لیکن یہاں پہ پورا الٹا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا یہ کسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈینیٹ لین ڈیمیج کر دے کے وارٹ سپلی ڈیمیج کر دے کے جہاں روڈ اچھا بنے آلہ ہے اس کے اوپر روڈ بنا رہے ہیں ماملی سی دامر کا ہٹ نیسٹو کھیکور کے اس کے اوپر روڈ بنا دے رہے ہیں تو اسی طریقے یہاں کا فٹ پٹ ہٹا کے یہ روڈ کے اوپر بھی روڈ ڈال دے سکتے ہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے یہاں جو کانٹیکٹر ہے یہ کام بی اینڈ سی سے ہو رہا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو دیگلو ناکے سے جو روڈ بنے جاری ہے بھوگس روڈ بنے جاری کیونکہ اس کا جو مٹریل ہے ڈبل یوز کیا جا رہا ہے گٹی وغیرہ بلکل صحیح بات ہے میں نے بار بار اکین ہے وہاں کے پرشاشن کو بتایا ان کو وہاں کے ویڈیو بھیجیا آیا ہے آنے والے دینوں میں اس کی ہم چوکش کی لگیں گے اور کام کو اکین ہے اچھے بہمانے پر کر کر لیں گے ابھی جتا ہے اردو گھر تک کے کام ان کو کمپلیٹ کرنے لگیں گے اس کے بعد کا جو ہے پرشاشن کو لا کے ان کی چوکشی کر کے وہ جو کام کر رہے ہوں پہلے کے بیٹھ کے اوپر اکین ہے جو جی ایس بی ڈالی آلی اس کے اوپر ہی بیٹھ یہ کر دے رہے ہوں اس کا اکین ہے ہم روڈ کھوڑ کے وہ کرا کے ان کو چیک اپ کرا کے وہ گتے دار کو پیمنٹ ملنے میں دیں گے ناندیر شہر میں کم قیمت میں لیڈیز کے لیے بہترین شاپنگ کا واحد مرکز کوئنس ٹو بابر پیٹر فرم کے قریب ناندیر کوئنس ٹو میں لیڈیز کے لیے خوش خبری اب لیڈیز کو ایمپورٹنٹ ملبوسات کے لیے بیرون ممالک جانے کی ضرورت نہیں ایک ہی چھت کے نیچے دوبئی کے برقے بیٹ شیٹ پائیدان تاویل سوفا کشن کور لیڈیز کے لیے انڈر گارمنٹ کے علاوہ لیڈیز کے لیے لگنے والی تمام اشیاء موجود ہیں وہ بھی نیایتی کم قیمتوں پر ایک بار ضرور تشریف لائی کوئنس ٹو برقہ اینڈر گارمنٹ بابا پیٹر فرم کے قریب ناندیر پروپرائیٹر محمدہ میں موسیقی